اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے اپنی میک بوک کے اندر ونڈوز جو ہے وہ کیسے انسٹال کرنی ہے اور دونوں آپریٹنگ سسٹم جو ہے ان کو آپ نے اپنی میک کے اندر کیسے استعمال کرنا ہے تو بہت ہی ایزی میتھڈ ہے سٹیپ بے سٹیپ سمجھائیں گے ویڈیو پوری دیکھئے گا اگر ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے ہم جو ہے وینڈوز کی فائل جو ہے اس کو ڈانوڈ کریں گے یہاں پہ آپ اپنا سفاری اوپن کریں گے اور یہاں پہ آپ سرچ کریں گے وینڈوز ٹین اور انٹر پہ کلک کریں گے سب سے پہلی سائٹ جو کھلے گی وہ مائکرو سوفٹ کی ہوگی تو اسی کو ہم اوپن کریں گے کچھ ایسا انٹر فیس جو ہے آپ کے سامنے آئے گا یہاں لکھا ہوگا ڈانوڈ وینڈوز ٹین ڈسک ایمیج آئی ایس او فائل تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے جو ہے اپنا اڈیشن سیلیکٹ کریں گے کہ ہم نے کون سی وینڈوز ڈانوڈ کرنی ہے تو یہاں پہ وینڈو ٹین کی اپشن ہی آئے گی تو آپ نے وینڈو ٹین کی اپشن سیلیکٹ کر لینی ہے کنفرم پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم اپنی وینڈوز کی جو ہے لینگویج وہ سلیکٹ کریں گے تو یہاں سے آپ اپنے حساب سے جس لینگویج میں آپ نے انسٹال کرنی ہے وہ لینگویج سلیکٹ کریں گے میں یہاں سے انگلیش سلیکٹ کر لیتا ہوں کنفرم پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد اب ہم یہاں پہ سلیکٹ کریں گے کہ ہم نے کون سی بٹ میں وینڈوز ڈالونڈ کرنی ہے 32 بٹ کرنی ہے یا آپ نے 64 بٹ کرنی ہے تو میک بک کے اندر جو ہے 64 بٹ ہی چلتی ہے تو اس لئے آپ نے 64 بٹ جو ہے اسی کو ڈاؤنلڈ کرنا ہے 64 بٹ والی فائل پہ کلک کریں گے تو یہ فائل جو ہے آپ کی ڈاؤنلڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی یہ 6.somethinggb کی ہوگی اس فائل کو آپ نے ڈاؤنلڈ کر لینا ہے جیسے ہی یہ فائل آپ کی ڈاؤنلڈ ہو جائے تو آپ نے یہاں پہ فائنڈر کو اوپن کرنا ہے اور فائنڈر میں ڈاؤنلڈ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ نے جو ونڈوز کی فائل ڈاؤنلڈ کی ہے اس کو آپ ڈاؤنلڈ پہ لیائیں گے تو یہاں سے ہم اس فائل کو ڈاؤنلڈ پہ موو کر دیتے ہیں اور یہاں پہ آپ نے ایک 16gb کی فلیش ٹرائی جو ہے اپنی میک بک کی usb پورٹ میں لگا دینا ہے اور اس کے اندر آپ کا کسی قسم کا کوئی ڈیٹا نہ ہو اس کے بعد ہم ایپ لانچر جائے اس کو اوپن کریں گے اور یہاں پہ ازر پہ جائیں گے اور یہاں پہ بوٹ کیمپ اسسٹنٹ کے نام سے ایک اپلیکیشن ہوگی اس کو ہم اوپن کریں گے اور یہاں پہ آپ کنٹینیو پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ ہم پھر سے کنٹینیو پہ کلک کریں گے اور یہاں سے اب ہم اپنے ونڈوز کی فائل جو ہم نے ڈاؤنلڈ کی تھی اس کو ہم سیلیکٹ کریں گے اور یہاں سیلیکٹ کرنے کے بعد اوپن کریں گے اور کنٹینیو پہ کلک کریں گے اور پھر سے ہم کنٹینیو پر کلک کریں گے تو یہ آپ کی فلیش ڈرائیب جو ہے اس کو فارمیٹ کرے گا اور اس کے بعد اس کے اندر ونڈوز کی فائل جو ہے ان کو کوپی کرے گا اور جو ڈرائیور چاہیے ونڈوز کے لیے ان کو بھی اس کے اندر ڈاؤنڈ کرے گا تو ان میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا آپ نے ویٹ کرنا ہے کیونکہ اس کے ڈرائیورز بغیرہ اور جو سوفٹر وغیرہ چاہیے وہ اس کے آن لائن ڈاؤنڈ کرے گا اس سلائچ ٹائپ کے اندر اگر آپ کے وائفے کی سپیڈ اچھی ہوگی تو آپ کا ٹائم جو ہے وہ کم لگے اس پروسس کے کمپلیٹ ہونے کے بعد جو ہے اب آپ کے سامنے پارٹیشن کی آپشن آگئی ہے کہ آپ نے ونڈوز کو اتنی جی بی سپیس جو ہے وہ اپنی ہارڈ رائی سے دینی ہے تو فوٹی جی بی سے آپ کم نہیں دے سکتے تو میری ہارڈ رائی جو ہے وہ ٹو ففٹی سی جی بی ہے تو میں نے یہاں سے ہنڈرڈ جی بی ونڈوز کو دے دیا ہے اور اس کے بعد یہاں سے نیچے سے آپ انسٹال پہ کلک کر دیں گے تو یہاں پہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس کے بعد جو آپ کا پی سی ہے وہ ری سٹارٹ ہو جائے گا اور ونڈوز جو ہے وہ انسٹال ہونا سٹارٹ ہو جائے گی تو پروسس جو ہے ہمارا وہ کم سلیٹ ہو گیا ہے اور اب ہماری میک بک جو ہے وہ ری سٹارٹ ہو رہی ہے تو میک بک ری سٹارٹ ہونے کے بعد آپ کے سامنے کچھ ایسا انٹرسیس آئے گا تو یہاں سے آپ نے اپنی ونڈوز کی لینگویج اور یہاں سے ٹائم فارمیٹ جو آپ نے سیٹ کر لینا ہے اور دن پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ سے یہ ونڈوز کی کی مانگے گا تو یہاں پہ آپ نے ای ڈانٹ ہے پروڈٹ کی پہ کلک کر دینا ہے یہاں آپ نے اپنی ونڈوز کا جو ورزن ہے وہ سلیٹ کرنا ہے کہ آپ نے ونڈوز ٹین جو ہے ہوم کرنی ہے پرو کرنی ہے ایڈوکیشن کرنی ہے وہ اپنی مدی سے آپ سلیٹ کریں گے میں یہاں سے ونڈو ٹین پرو جو ہے اس کو سلیٹ کرتا ہوں نیکس پہ کلک کریں گے اگری پہ کلک کریں گے نیکس پہ کلک کریں گے اور اب یہاں پہ ویر ڈو یو وانٹ ٹو انسٹال ونڈوز یہاں پہ آپ نے بوٹ کیمپ آلی آپشن جو ہے اس کو سلیٹ کرنا ہے اس پارٹیشن کو سلیٹ کرنے کے بعد نیکس پہ کلک کریں گے ونڈوز ہماری جو ہے وہ انسٹال ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے اس پروسیز کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو آپ نے ویٹ کرنا ہے انسٹالیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کی میک جو ہے وہ ری سٹارٹ ہوگی آپ یہاں سے آپ اپنا ریجن سلیٹ کریں گے اور یہاں پہ آئی ڈاوٹ ہیب انٹرنیٹ پہ کلک کریں گے اور یہاں سے continue with limited setter پہ کلک کریں گے تھوڑا ویٹ کریں گے اور اب یہاں پہ آپ نے جو اپنا name ٹائپ کرنا ہے windows کا وہ آپ ٹائپ کریں گے next پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ اپنا password ٹائپ کریں گے next پہ کلک کریں گے اور یہاں آپ اپنا password جائے وہ again ٹائپ کریں گے confirm کرنے کے لیے پھر next پہ کلک کریں گے اور یہاں اب آپ اپنے سیورٹک ویسن جو ہے ان کو چوز کریں گے اور ان کے password جائے وہ ٹائپ کریں گے اگر آپ اپنی windows کا password بھول جاتے ہیں تو یہ سیورٹی ویسن کی مدد سے آپ اپنا password جائے وہ research کر سکتے ہیں ان کو fill کرنے کے بعد next پہ کلک کریں گے accept پہ کلک کریں گے اور یہاں تھوڑا سا ویٹ کریں گے macbook جو ہے وہ ہماری restart ہوگی restart ہونے کے بعد windows ہماری جو ہے وہ install ہو گئی ہے اب ہم اس کے ڈرائیورز جو ہیں وہ install کریں گے یہاں پہ اب ہم next پہ کلک کریں گے یہ ڈرائیورز انسٹال ہوں گے یہاں سے پیگری پہ کلک کریں گے اور پھر دوبارہ next پہ کلک کریں گے تو ڈرائیورز جو ہیں ہمارے وہ automatically سارے انسٹال ہو جائیں گے display کے آوڈیو کے ایتھرنیٹ کے یہ سارے ڈرائیورز جو ہیں ہمارے completely جو ہے پیکیج ہوتا ہے یہ totally جو ہے وہ اس میں install ہو جائیں گے finish پہ کلک کریں گے جیسے ہم finish پہ کلک کریں گے تو restart کی option ہمارے پاس آئے گی اور یہاں ہم yes پہ کلک کریں گے اور ہماری mac جو ہے وہ ایک بار پھر دوبارہ سے restart ہوگی اور جی تو دوستو ہماری windows ہے وہ completely install ہو گئی ہے اور ڈرائیورز بھی install ہو گئے ہیں تو اب آپ جو ہے اپنی windows کو normally use کر سکتے ہیں یہاں سے ہم wi-fi بھی آپ کو connect کر کے checker واہ دیتے ہیں اور یہ windows کا menu آ گیا بہت سے دوست یہ پوچھتے ہیں کہ یار ان میں windows کیسے چلتی ہے تو ان میں windows جو ہے وہ بہت ہی smooth چلتی ہے جیسے آپ normal laptop میں use کرتے ہیں ویسے ہی ان میں use ہوتی ہے اب ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ نے ان دونوں platform پہ switch کیسے کرنا ہے اگر آپ mac چلانا چاہ رہے ہیں تو کیسے چلائیں گے اور آپ windows چلانا چاہ رہے ہیں تو کیسے چلائیں گے سب سے پہلے اپنی mac کو restart کریں گے اور power button کو دبائیں گے اس کے بعد art button جو ہے اس کو دبا کر رکھیں گے power button کو چھوڑ دیں گے تو کچھ ایسا menu آپ کے سامنے آئے گا یہاں پہ ایک partition جو ہے وہ windows کی ہے اور ایک mac os کی ہے جو operating system آپ چلانا چاہ رہے ہیں left right button سے آپ select کر کے انٹر پہ کلک کریں گے تو آپ کا وہ operating system جو ہے وہ active ہو جائے گا امید ہے ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اللہ حافظ